آپ کو اچھے پرائزز میں آپ اشیا کی چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ٹریڈ ریلیشنز کہاں کہاں سے مطلب جن جن ملکوں کو آپ اپنا دوست کہتے تھے وہ تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز بنانے میں لگا ہوا چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ ملیشیا ہو ہر ایک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ایون چائنا بھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا انڈیا پہ کیونکہ ٹریڈ ریلیشنز نہیں بگاڑنا چاہتا لیکن پاکستان اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھاری کہ انڈیا تو اس کا ہمسہ ملک ہے تو بار بار انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے کیوں وہ چانس مس کر دیتے ہو اور ویسٹ کر دیتے ہو جس سے کہ آپ کو کوئی اور ہیلپ مل سکے یہ میرا کہنا ہے کبھی بات دوسری بات ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ دیکھیں دھیرے دھیرے سارے مسلم ممالک جو ہیں پہلی بات تو کشمیر کو اپنے ایجنڈا سے ڈراب کر رہے ہیں کشمیر کی بات نہیں کر رہے دھیرے 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 یہ ہو رہا ہے اور دوسری دھیرے 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 سارے مسلم ممالک سبھی کو جائیں دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا ہے اس بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے ایک انٹرسٹنگ اور ایک بہت ہی دمدار ویڈیو لے کر آئیں جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے مشہور پترکار سوہیب چودری کو جن کو بھارت میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کے سپیشل گیسٹوں کی بھارت کی بیٹی کشمیر سے زبردہ سوشل ایکٹیویسٹ اور پترکار یان امیر اور یہ دونوں بات کریں گے ہمارے پیارے دیش بھارت کے بارے میں اور خاص کر یان امیر پاکستان کو آئینہ دکھائیں گی تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو میلے گا تو اسے انترک دیکھیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کسی لیٹسٹ دمدار اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انتمس کے بارے میں بات کریں گے جے ہند جے بھارت پاکستان کو اگر آواز اٹھانی ہے تو اپنے حق کے لیے اٹھائے دوسروں کے مدوں پر جب آواز اٹھائیں گے اسے ایمیج بھی خراب ہوتا ہے اسے ہمارے ریولیشن بھی خراب ہوتے ہیں اسے ویلیڈیٹی بھی خراب ہو جاتی دیکھیں دنیا بھر میں اگر آپ جاتے ہیں آپ کو اگر پلیٹ فارم ملتا ہے تو جو چیلنجز آپ ایسے کنٹری پیس کر رہے ہیں اگر آپ اس کی بات نہ کرتے ہوئے کسی اور کی بات کریں گے بار بار تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا نہ اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں نہ آپ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے دو طریقے سے فائدہ نہیں ہو رہا ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل ارگنیزیشنز جو آپ کو ہیلپ بھی کرنا چاہتی ہیں وہ کس طرح ہیلپ کریں گی کیونکہ جو مدہ آپ اٹھا رہے ہو اس کا کوئی سلیوشن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو سلیوشن آپ چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو ایسی سیچویشن میں انٹرنیشنل ارگنیزیشنز اگر پاکستان کو ہیلپ کرنا چاہے چاہے وہ بانکنگ ارگنیزیشنز ہو یا سیویل سوسائٹیز ہو وہ کس طرح ہیلپ کریں گی اگر آپ نے مدہ ہی غلط ہیلپ ہی غلط چیز کے لئے مانگ رہے ہو تو آپ نے اپنی opportunity ویسٹ کر دی اس platform پہ جا کے first thing وہ ہے دوسری چیز آپ جس area میں رہتے ہو ٹھیک ہے چائنا ہوگا آپ کا دوست لیکن جہاں پہ آپ جہاں پہ geopolitically پاکستان placed ہے آپ کا ہمسا ہے تو انڈیا ہی ہے نا آپ کو رہنا ہے انڈیا کے ساتھ ہی نا تو انڈیا کے ساتھ ہی رہنا ہے نا border پہ تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی borderring جو بھی countries ہیں ممالک ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنا ہے بہتر رشتے کرنا ہے تاکہ trade میں آسانی ہو آپ کو اچھے prices میں آپ اشیا کی چیزیں import کر سکتے ہیں commodities تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ trade relations کہاں کہاں سے مطلب جن جن ملکوں کو آپ اپنا دوست کہتے تھے وہ تو انڈیا کے ساتھ trade relations بنانے میں لگا ہوا چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ ملیشیا ہو ہر ایک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ even China بھی direct حملہ نہیں کر سکتا انڈیا پہ کیونکہ trade relations نہیں بگاڑنا چاہتا انڈیا کے ساتھ لیکن پاکستان اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا رہی کہ انڈیا تو اس کا ہمسہ ملک ہے تو بار بار international platform پہ جا کے اپنی کیوں وہ chance miss کر دیتے ہو اور waste کر دیتے ہو جس سے کہ آپ کو کوئی اور help مل سکے یہ میرا کہنا ہے کبھی بات دوسری بات ایک بہت ہی important بات آپ دیکھئے دھیرے دھیرے سارے مسلم ممالک جو ہیں پہلی بات تو کشمیر کو اپنے ایجنڈا سے drop کر رہے ہیں کشمیر کی بات نہیں کر رہے دھیرے 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 یہ ہو رہا ہے اور دوسری دھیرے 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 سارے مسلم ممالک جو ہیں اسرائیل کو تقسیم کر رہے ہیں جب حالات بدل رہے ہیں دور بدل رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنے میں کیا برائی ہے یہ کرنے سے کوئی منافع ہو جاتا ہے کیا آپ دیکھیں ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں رئیسی صاحب ابراہیم رئیسی صاحب انہوں نے کشمیر کا مددہ نہیں اٹھا وہ بھی تو مسلم لیڈر ہیں انہوں نے ہاں اسرائیل پلسٹین کا مددہ اٹھایا لیکن کشمیر کا مددہ تو نہیں اٹھایا انہوں نے یو این جی اے میں جا کر کیجئے تو کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا میں فور ایکزامپل انڈیا میں جس طرح کی عزت شیعہ مسلم کو بکشی جاتی ہے اوکی مگر وہی آپ دیکھئے اور یہی وہ ہنڈو گورنمنٹ ہے جس نے ان کو محرم بنانے کا موقع دیا اور وہی آپ دیکھئے محرم پہ افغانستان میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے شیعہوں کو مارا جاتا ہے ان کے جو شیعہ فلیگز ہوتے ان کو اتارا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو سارے مسلم ممالک دیرے دیرے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے رائٹس ہیں وہ انڈیا میں ہیں دکان چل سکتی ہے پروپگینڈا پہ کب تک دکان چلے گی کہ بھائی انڈیا میں مسلمز کو مارا جا رہا ہے یہ تو پروپگینڈا ہے اصلی میں کہاں مارا جا رہا ہے یہ تو پوری دنیا دیکھ سکتی ہے جی یعنی جی میں شاید یہاں پہ یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں پاکستان کے پالیٹیشن ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں مان بھی چکے ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی ہم سٹیٹمنٹس پاسٹ میں دے چکے ہیں ہم اتنے بڑے بڑے نعرے لگا چکے ہیں کہ ہم تو کشمیر لے کے رہیں گے گس کے ماریں گے تو اب ان سٹیٹمنٹ سے ہٹنا یا ان سٹیٹمنٹ سے واپسی کرنا ہمارے لیے شاید تھوڑا مشکل ہو رہا ہوگا تھوڑا سا انڈیا میں سپورٹ کرے تھوڑا سا بڑے بھائی کی طرح میں بولے کہ یار کوئی نہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے کوئی بھی پروگرام کشمیر کے اوپر کرتا ہے تو کشمیر کے ریزنٹیٹیو جو خود لوگ ہیں جو کشمیر کی یوت ہے کشمیر کی جو انسی بیٹی ہے اگر ان جیسے لوگوں کو آگے لے کے ہیں یہ سچ بتائیں گے اور ایک نہیں اب تو کئی لوگ ایسے ہیں کشمیر سے جو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں اور پاکستان سائٹ کشمیر سے گنتی کے دو تین خواتین کی اگر لیڈیز کی بات کروں گلز کی بات کروں دو تین بھی مجھے دکھا دیں جو ایکٹیویسٹ ہوں جو اپنی آواز اور پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی ہمت رکھتی ہوں تو میں انہیں اپریشیٹ کروں گا بلکہ انوائٹ بھی کروں گا اپنے پروگرام میں یہی سے ہمیں فرق نظر آتا ہے کہ جدر ہم ظلم کہتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے حقیقت میں اور جسے ہم ازاد کہتے ہیں وہاں پہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے یہ زیادہ دیر میں ایک اور پوائنٹ بولوں گی میں ایک اور پوائنٹ ایک اور پوائنٹ میں بولوں گی کہ پاکستان کشمیر کو کس بلبوتے پر واپس مانگنا چاہتا ہے کیونکہ کشمیر بھی بیجورٹی مسلم ہے اور پاکستان ایک اسلامی نیشن ام آئی رائیٹ تو اسلام is the root اسلام is the root cause جس کی وجہ سے وہ وہ بنیاد ہے اسلام جس کی وجہ سے وہ کشمیر واپس چاہتا ہے واپس نہیں جس کی وجہ سے وہ کشمیر چاہتا ہے کشمیر اپنے پاس آ جائے جو اٹھانا چاہیے تھا even پاکستان کو کہ یورپ میں قرآن کو کیوں جلایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا میں بولتی ہوں اگر پاکستان سچ میں ایک مسلم کنٹری ہے ایک اسلامی ریپبلک خود کو بولتی ہے تو پھر کبھی ایگر مسلم کا مدہ کیوں نہیں اٹھاتے یہ کچھ چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیسے حالات ہیں سب کو آج تو یہ بات سب کو پتا ہے محمد نام آپ اپنے بچے کا وہاں نہیں رہ سکتے محمد نام ہی بینڈ ہے کیا پاکستان نے کبھی یہ مدہ بنا سکتے وہاں پہ جو ان سے مسجد کے مینار ہیں وہ نہیں بنا سکتے اور اس کے جو پہلے مسجد ہوا کرتے تھے جو عمارتیں مسجد ہوا کرتی تھی ان کو استبل بنایا جا رہا ہے سوہیب ایسی حالات ہیں عورتوں کا جبرن ابورشن کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ مسلم کی تعداد پاپیلیشن نہ پڑے اور پاکستان نے کبھی ایسی مدے کیوں نہیں اٹھائے یہ اپنے یونائٹیڈ نیشنز یون جی اے میں ایسے مدے کیوں نہیں اٹھاتا ہے پاکستان خود کو اسلامی کنٹری کہتا ہے کس طرح کی اسلامی کنٹری ہوگی اس سے زیادہ چائنہ کا اپوزیشن تو انڈیا کرتی ہے اور انڈیا کو پاکستان مانتا ہے کہ انڈیا کو حق نہیں ہے اوائی سی میں ہونے کا لیکن مسلمانوں کی حق کی بات تو انڈیا کرتی ہے اوگرز کی حق کی بات تو انڈیا کرتی ہے شیعہ مسلمز کو مہرب بنانے کا موقع تو انڈیا دیتی ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ وہ اسلامی کنٹری ہے مجھے بتائیے یہ تاجب کی بات نہیں ہے یہی چیزیں ہیں دیکھیں اور اس کے اوپر ہمارے جو ایکس پرائم نیسٹر عمران ہان صاحب سے فوال پوچھا گیا انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ بھئی آپ چائنیز مسلم جو ان سے ہیں اوگر مسلمز ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے بہت مسومیت سے یہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے تو اس خبر کے بارے میں ہی نہیں پتا اور اگر واقعی میں نہیں پتا تو بھی حیرت والی بات ہے اور اگر پتا ہونے کے باوجود آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو پھر اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں ایزے پاکستانی میں ہوں یا میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ جب میں کشمیر کی بات کرتا ہوں خاص طور پر کس انڈین کے ساتھ مجھے شرم آتی ہے جب میں بات کرتا ہوں کہ جی اگر میں یہ سوال کروں کہ بھئی انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم یہاں پہ ہمارے مسلمان آپ منورٹیز کو تو چھوڑیں مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ گنتی کرتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ گنتی کرتے ہیں انڈیا میں اور وہ گنتی ہمیشہ بدلتی ہے انڈیا میں سات لاکھ آرمی ہے آٹھ لاکھ آرمی ہے دس لاکھ آرمی آرمی ہی ہے نا آرمی کس کے لیے ہوتی ہے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن گنتی اگر آپ کو کرنی ہے تو بلوچستان میں کتنے لوگ مسنگ ہیں کبھی اس کی گنتی کی ہے آٹھ ہزار سے زیادہ وہاں پہ لوگ مسنگ ہیں منگلہ ڈیم کی وجہ سے دس ہزار سے زیادہ فیملیز ڈسپلیسٹ ہیں یہ گنتی کیوں نہیں کرتے اگر بلوچستان کی گنتی کی ہوتی تو ہم آرکشن بل کی بات کر رہے تھے کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان انڈیا سے آگے ہوگا میٹرو سٹیز میں جیسے آپ نے کہا لیکن بلوچستان میں اور خیبر پکتونوا میں زیرو ریپریزنٹیشن ہے عورتوں کی پارلیمنٹ میں کیوں ہے کیونکہ اگر عورتیں آگئی پارلیمنٹ میں تو وہ بولنے لگ جائیں گی کہ کتنے ان کے بھائی اور ان کے فادرز ان کے بھائی ان کے شوہر کو کس طرح سے گھروں سے اٹھا کے لے جائے جاتا ہے پھر ان کی بوڈی کہیں پھکی بھی ملتی ہے اور اندر سے آرگنز گائب ہوتے جب وہ یہ سب بولنے لگیں گی تو اسی لئے ان کو نمائندی دی ہی نہیں پارلیمنٹ تو ضروری ہو گیا پاکستان کے لیے کی اپنی گھرے بار میں جہاں کے بات کریں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت